سپین کے صبح اندلس میں پیپلز پارٹی کا بڑا اجتماع آصف تارڑ صدر اور فیاض بھٹی جنرل سیکٹری نامزد سابق وزیر آزم راجہ پرویز اشرف اور ندیم اسگر کائرہ کا ٹیلی فونک خطاب پیپلز پارٹی سپین کے صدر چودری اشتیاق حسین کی زیر صدارت تنظیم سازی کے سلسلہ میں مالا گاہ میں تقریب ہوئی جس میں پی وائی او سپین کے صدر چودری سجاد انور اور پیپلز پارٹی یورپ کے سیکٹری اطلاعات و نشریات حافظ عبد الرزاق صادق نے حسوسی شرکت کی محمد آصف تارڑ کو صدر صوبہ اندلس پیپلز پارٹی اور فیاض بھٹی کو جنرل سیکٹری نامزد کیا گیا سابق وزیر آزم راجہ پرویز اشرف اور ندیم اسگر کائرہ نے ٹیلی فونک خطاب کیا اور نے اہدہ داران کو مبارک بات دیتے ہوئے کہا بٹو ہاندان نے ہمیشہ جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں قریب سے مہر نئیم ریاض بٹ نے حیالات کا اظہار کیا اور اہدہ داران کو مبارک بات دی چودری اشتیاق حسین چودری سجاد انور اور حافظ عبد الرزاق صادق نے نئے اہدہ داران کو نوٹیفکیشن دیے اور امید ظاہر کی کہ وہ پیپلز پارٹی کو فال بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے اس موقع پر موززین نے اپنے حیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا بسم اللہ رپورٹ ممتا سہوترا جی این ای نیوز سپین